ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہو رہنگے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں پر نہیں بھی ہوں دیو ٹو موسم چینج ہو رہا ہے اور اس کی طبیعت تھوڑی خرابتی سوچا خود کو ریفرش کروں ایک ٹیٹوریل اچھا سا بنا ہوں آج کا جو میرا ٹیٹوریل ہے وہ ہے نیوڈ میک اپ لوک کا جو ہے نیوڈ لوک جوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے آپ اس لوک کو کہیں بھی کر کے جا سکتے ہیں بہت ایزی ہے اس لوک کو کرنا اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کسی قسم کی ڈریسنگ بھی کر سکتے ہیں آپ لائٹ ڈریسنگ کر سکتے ہیں آپ کیجول ڈریسنگ کر سکتے ہیں آپ کوئی بارٹی ویل کر سکتے ہیں یا کوئی بھی فنکشن جو ہے آپ میں اٹینٹ کرنا ہو تو تب بھی یہ لوک کو آپ اوے کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ میک اپ کریں اور کم باتیں کریں تو لیٹس ٹارٹ می ویڈیو سب سے پہلے میں یہاں فیس پہ مویسٹرائزر یوز کر رہی ہوں آپ ڈوو کا مویسٹرائزر یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی کمپنی کا مویسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد مویسٹرائزر سکین کے لیے مویسٹرائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ٹونٹی فور کے گولڈ کا یہاں پرائمر یوز کر رہی ہوں آپ کی سکین پہ جو سوٹ کرتے ہیں وہ پرائمر یوز کر سکتے ہیں اسے اچھی طریقے سے لگائیں اور اس کے ڈرائے ہونے کا ویٹ کریں اور اس کے بعد میں یہاں کیوٹیش کمپنی کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں یہ بہت زبرلس کنسیلر ہے اور بہت ہی چیپ ہے ان ریٹس پروڈکٹس اور یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ لپسٹک کی فارم میں بہت ہی کنسیلر ہے اسے اپلائی کرنا بہت ہی ایزی ہے اور آپ دیکھیں جتنے بھی میرے یہ ڈاک ایریا سے اسے یہ بہت جلتی جو ہے وہ کور کر رہا ہے within one minute اور اسے بلینڈ کرنا بھی بہت ایزی ہے آپ کوئی بھی بیوٹی بلینڈر سے اسے بلینڈ اچھے سے کر سکتے ہیں میں نے اس کی اپلائی کر دی اپنے ڈاک ایریاز میں اور جتنے بھی یہ پیگمنٹیشن ہے اسے سب کو جو ہے یہ ہائٹ کرے گا بھی ہے وہ دیکھیں کہ کتنی ایزی سکن پر سیٹ ہو رہا ہے اور میں کچھ فنگر کی مدد سے بھی اسے اچھے سے بلینڈ کر رہی ہیں اپنے فیس پہ پھر یہاں میں یوز کروں گی مس روز کی فانڈیشن اور آپ کسی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں مس روز کے ساتھ مجھے اس کی کوریج اچھی لگی تو میں یہ اپلائی کر رہی ہوں اور بیوٹی بلینڈر سے اچھے سے میں اسے جو ہے بلینڈ کر لوں گے اپنے فیس پہ اور تاکہ کوئی پیچیز نہ رہا پیس مس روز آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کوریج اب میں یہاں درما کول کا کمپیکٹ پاوڈر یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں بٹ درما کول is the best in summers اور میں یہاں یوز کر رہی ہوں اچھے سے فیس پہ پلائی کر رہی ہوں تاکہ کوئی پیچیز وغیرہ یا لمس وغیرہ نہ رہیں اس کے بعد فردہ اب میں یہاں جو یوز کر رہی ہوں ہودا پیوٹی کی کنٹور کٹ یہ کافی ایکسپنسیو ہے بٹ اس کی کنٹورنگ شیڈ اور اس کی بہت زبردستے خاص طور پر یہ براؤن شیڈ جو کہ میں اپنی براؤن شیڈ سے کنٹور بھی کروں گی اور آپ اسے اپنے آئی برو کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں میں اسے اچھے سے کنٹور کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے آئی برو کو اسی سے سیٹ کروں گی اور اس کا لائٹ جو کریمی کلر ہے اسے اپنے آئیز کے نیچے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یوز کروں گی اگر آپ کے یہاں کوئی پیچز یہ کچھ بھی ہے آپ اپنی چیکز کو نیٹنیس کے دور پر یہ فل کنٹور کٹ ہے جو آپ فیس پر یوز کریں یہ ایکسپینسیف ہے تھوڑی آپ کسی بھی کمپنی کی کنٹور کٹ یوز کر سکتے ہیں دن میں اسی کلر براؤن کلر سے اپنے آئی برو کو اچھے سے سیٹل آن کروں گی اور آپ اپنے آئی برو کو اچھے سے جب شیپ دیں تو اس چیز کا خیال رکھے گا کہ یہ بہت اور شیپ نہ ہو نیوڈ میک اپ میں اوور شیپ اچھا نہیں لگے گا اس کے بعد میں یہاں یوز کروں گی بہت ہی خوبصورت یہ آئی شیڈو پیلٹ ہے اس کو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ لکھ دوں گی یہ جو میٹ آئی شیڈو پیلٹ ہے اور بہت ہی زبردست ہے اس کے بارے میں میں نے خود یہ نیو پرچیس کی ہے تو باقی ڈیٹیلز میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی میں نے اس کے لائٹ براؤن اور گولڈن کلر کو یہاں میں نے کیچ کی اپنی آئیز پہ اور میں بہت اوبر لک نہیں دے رہی اور کوئی بلیک نہیں اندر ایڈ کروں گی میں جسٹ اسی کو اپنے آئیز کے اوپر سرکلر موشن میں موف کروں گی تاکہ آئیز پہ اچھے سا بلینڈ ہو جائے اور آپ بھی کسی بھی فلوفی برش سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اسی کٹ کا وائٹ اوف وائٹ کلر کو اپنے اوپر ہلکا سا ہائلائٹ کروں گی بہت ہی لائٹ سا اور نہیں دوں گی اس شیپڈ کو پھر میں یہ 3D ہائلائٹر گولڈن کلر یوز کروں گی this is also a cheap company آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سستہ میں مل جاتا ہے مارکٹ میں یہ گولڈن جو کلر ہے یہ آئیز کو پرومیننٹ بھی کرتے ہیں اور یہ بڑا کریمی شیڈ ہے بہت جلدی اس کی بلینڈنگ ہو جاتی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے لوگ اکثر کاشیز کی لکت دینے کے لیے بھی اسے یوز کر لیتے ہیں کیونکہ جو مہنگیا فورڈ نہیں کر سکتے تو وہ یہ والی یوز کر لیں اس کے بعد میں یہاں آئی لائنر یوز کروں گی اور اس کے بعد اس کی بھی میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ کس کمپنی کا آئی لائنر ہے ابھی میں جب اسے ویڈیو کا ایڈٹ کر رہی تھی تو میرے پاس ابھی فیلحال یہاں کچھ نہیں تھا میں نے کہا میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ساری چیزیں ڈیٹیلز میں بتا دوں گی یہ لائنر بھی بہت اچھا اور بہت ہی چیپ ہے پرائز لیکن اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ایزی ویے میں یہ لگ گیا ہے اور اس کے بعد اب میں ہودہ بیوٹی کی یہ آئی لیشز یہ اتنا خوبصورت ہے اس آئی لیشز کے ساتھ آپ کا میک اپ بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ چاہیں تو آئی لیشز نہ ڈیچ کریں اور اب میں یہ کیوٹیش کا کمپیک پاوڈر کی طرح ہی یہ ہوتا ہے لیکن لوگ اسے اکثر بول دیتے ہیں کہ یہ جو ہے پاوڈر میں تھوڑا سا شیمر ہوتا ہے گلو کرنے کے لئے ہائی لائٹر کے طور پر اسے یوز کرتے ہیں اور اب بھی میں نے میں نے بھی یہ نیو پرچیس کیا اس کے ریزلٹ مجھے بہت اچھا لگا اور اس کے جو پرائس بھی راؤنڈ اپاوڈ 350 to 400 ہے بہت ایکپنسیف نہیں ہے اور اب یہ فنچنگ پاوڈر ہے نوٹ آ بلش آن یہ ایک جو میں نے لگا لی اپنی فیس پر میں نے بہت لائٹ سا یہ پنک کلر کا پاوڈر ہوتا ہے میں نے افپلائے کیا اس میں آپ کو بلش آن کی ڈاک کی ضرورت نہیں ہے اب میں ہوتا بیوٹی کا یہ بہت ہی زبردست مسکارا یوز کروں گی جس کی کوریج آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہے اب کیوٹیش کلر کی میں یہ پیچ انڈ پنک صرف ون شیڈ ہی اپلائے کروں گی اور یہ بھی بہت خوبصورت شیڈ ہے اس کا بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بتا دوں گی اس شیڈ کا نمبر یہ اس پنک کے ساتھ آپ ڈاک بھی لپسٹک لگا سکتے بات مجھے یہ لائٹ ہی اچھی لگی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک فل میک اپ کوریج نیوڈ میک اپ لک آپ کے سامنے میری نیوڈ میک اپ لک اور اگر آپ کو پسند ہوئی ہو تو سسکرائب می چینل ڈانٹ فرگیٹ سرو سسکرائب می چینل اور کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری لک کیسی لگی اور انشاءاللہ ملتے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ